میں اس لیے منطر پڑھتا ہوں آج کچھ لوگ کہتے گئے مولانا کو منطر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مولانا کو دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ذرا سننا پیارے مہین الدین قادری اس لیے ایسے جلسوں سے پڑھتا ہے تاکہ ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں آپ جانتے ہو آج یہ دلال میڈیا چند ٹکوں پر پھکنے والی میڈیا حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا یہ بار بار چلاتی ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے میں تو کہنا چاہوں گا ہمارے پیرادر وطن بھی آتے گئے ہمارے ایسے دھارمک سبحہ میں ایسے سبحہ میں آ کر وہ سن کر جاتے گئے ہمارے علماء بیان کرتے گئے کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے پھول کاٹے پون کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے سرا سننا اس لیے ہم پڑھتے گئے لیکن یہ میڈیا چلاتی گئے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں اب تو ہندوستان کی چنتہ پر رحم کرو تم چلاتے گو مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے نہیں صاحب مسلمان تو اپنے دیش سے اتنا پیار کرتا گئے کہ جب تک زندہ رہتا گئے زمین کے اوپر رہتا گئے اور جب مر جاتا گئے اسی زمین کے کلیجے میں دفن ہونا پسند کرتا گئے سرا سننا پھر بھی یہ میڈیا چلاتی گئے مسلمان آتنکوادی مسلمان آتنکوادی میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں مسلمان آتنکوادی نہیں ہے مسلمان تو محبت کی بات کرتا ہے مسلمان تو عقیدت کی بات کرتا ہے مسلمان تو پریم کی بات کرتا ہے مسلمان تو علفت کی بات کرتا ہے لیکن تم کہتے گو مسلمان آتنکوادی نہیں اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو دلی کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر چار پانچ نوجوان کچھ دنوں پہلے نعرہ لگا رہے تھے کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چھلائیں گے میں کہنا چاہوں گا او میڈیا والوں اصل میں آتنکوادی وہی چند لوگ ہیں جو دلی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر ہندو مسلمان کے درمیان پغاوت کی پیج بونا چاہتے گئے دشمنی کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے گئے میں ان سے لوگوں سے کہنا چاہوں گا سنو تم کہتے گو کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چھلائیں گے میں پوری سمداری کے ساتھ بول رہا ہوں یہاں جتنے علماء بیٹے گئے آج کے اسٹیج پر جتنے بچے آج کے جلسے میں آئے گئے جتنے بڑھے آئے گئے جتنے نوجوان آئے گئے ان علماء کے نس نس کو کاتو گے نس کو کاتو گے اس سے جو خون نکلے گا کچھ اور آواز نہ آئے گی بلکہ نس کو کاتو گے اس سے جو خون نکلے گا خون کا کترہ کترہ بولے گا اب پورا مجمع تیار رہنا میں کہنا چاہوں گا میرے نس کو کاتو مولانا عبدالوحاب صاحب کے نس کو کاتو بھائی سلیم رضا سلیم پیلی پیٹی کے نس کو کاتو نانا ساگی ایک ہمارے جلسے کے دس سال کے بچے کے نس کو کاتو گے نس کو کاتو گے جو اس سے خون نکلے گا کوئی آواز نہ آئے گی مجمع سے نعرہ ہونا چاہئے بس یہ ہی نس کے آواز نکلے گی خون کا کترہ کترہ بولے گا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بطن میں حجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے واپا اللہ اکر یا رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان مسلک عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت ولو معاہل سنت زندہ بار زندہ بار ہم تو پیغام اپنے جلسوں سے دیتے ہیں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا اور دعا کیجئے آپس میں پیار کے رشتے رکھیں قائم یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا ذرا پورا مجمع شہادت کی اگلی کو اٹھا کر جواب دیں گے تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے یہ شامیانہ گواہ ہو جائے یہ علماء گواہ ہو جائے اگر یہ علماء قیامت کے دن گواہ گیتے دیں گے تو یقیناً یاد رکھنا دنیا میں رہو گے عزتدار بن کر رہو گے مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے واب 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 سبانہ اللہ اٹھا کر بتائیں اللہ اور جھوم کر بولو اللہ ایک ہے ماشاءاللہ یہ اسٹیس سے لے کر وہاں تک سارا مجمع خدا کی وحدانیت کی قواہ گیت ہے پورا مجمع ایک مرتبہ میں اب منطر پڑھنے جا رہا ہوں یہ جو رامایہ میرے ہاتھ میں موجود ہے حوالہ موجود کوئی دیکھنا چاہے آ کر دیکھ سکتا ہے میں خون جگر پیش کر رہا ہوں ذرا پورا مجمع اسٹیس سے لے کر وہاں تک ہاتھوں کو فضاؤں میں لہ رہے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتاؤ اللہ ماشاءاللہ یہ لگ رہا گئے کہ مصطفیٰ کے دیوانے بول رہے گئے ہاں ہاں جب مسلمانیں بولتا گئے پوری دنیا سے ایک ہی آواز گونجتی گئے اسلام تھا اسلام ہے اسلام اور اچھی آواز میں اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا ماشاءاللہ اب جلسے پہ رنگ جب چڑھا ہے تو ذرا سننا پیارے یہ میرے ہاتھ میں رامائیڑ ہے رامائیڑ کا ایک اتر نمبر پیج ہے اور اس کا بالکانڈ ہے رامائیڑ کیا کہتا ہے رامائیڑ میں صاف لفظوں میں لکھا گئے بین پد چلی سنے بین کانا کر بین کرم کر بیدھنانا آنن رگت سکل رس بھوگی بین پاڑی بگتا پل جوگی تن بین پرس نین بین دیکھا گری گران بین باس اسیسا جا بات ہے اب اس کا کھولا سا کیا ہے ذرا سننا یہ رامائیڑ کو میں اندر رکھوں میرے ہاتھ میں کتاب ہے سری رام چریت رمانس اس کتاب میں جو میں نے منطر پڑھا ہے اس کا کھولا سا لکھا گوا ہے یہ دیکھا ہے سری رام چریت رمانس میرے ہاتھ میں موجود ہے میں نے جب ادھیان کرنا شروع کیا میں وہی بولتا ہوں جو کتابوں میں پڑھتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا ایک سو تیس پیج نمبر ایک سو تیس ہے اور اس کا بھی بالکانڈ ہے اس میں اسی منطر کا کھولا سا لکھا گیا ہے ہم نے جب سری رام چریت رمانس میرے ہاتھ لگی ہم نے جب تحقیق کرنا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے یہ کتاب ان کی بھی کہتی گئے یا نہیں لیکن لوگ مانتے نہیں گئے لوگ اگر پڑھ لیں تو یقینا وہ بھی خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں گے یہ دیکھیں ہاتھ میں ہے سری رام چریت رمانس اس میں اسی منطر کو میں نے دیس لگا کر رکھا ہے اس میں کہا گیا بین پد چلی سنے بین کانا اس میں ترجمہ موجود ہے بین پد چلی سنے بین کانا کہا لوگوں اللہ وہ گئے جو چلتا تو ہے لیکن ہمارے آپ کی طرح پاؤں نہیں ہے اللہ وہ گئے جو دیکھتا تو گئے لیکن ہماری طرح آنکھیں نہیں گئے اللہ وہ گئے جو پکڑتا گئے ہمارے طرح ہاتھ نہیں ہے اللہ وہ گئے جو سنتا گئے لیکن ہمارے طرح کان نہیں گئے کہا کہ کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے اللہ وہ ہے جو پاؤں سے پاک جو ہاتھ سے پاک جو آنکھوں سے پاک جو کان سے پاک جو ناک سے پاک جو جسم و جسمانیت سے پاک نہ ماں ہے نہ باپ ہے جو ماں سے پاک جو باپ سے پاک جو اولاد سے پاک جو جسم و جسمانیت سے پاک پویتر ساپ ہے وہی ہم سب کا خدا ہے مجھا بولو وہی ہم سب کا خدا ہے پاک ہے تو جھوم کر بولو اللہ زرہ سن کر جانا مہین الدین قادری کہ اللہ ایک ہے زرہ غور سے سنیے گا اور اللہ کے محبوب اس دنیا میں سب سے پاور پل اگر کوئی ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ ہے چون کر بولو حضور کے نام پر بولو سبحان اللہ زرہ سننا آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو مٹا دیں گے وہ مدینے والے مصطفیٰ کیسے ہوگے زرہ دیکھیں میری طرف یہ میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں آپ جتنی دیر سنیں گے مہین الدین قادری محبت سے سنائے گا یہ دیکھیں میرے پیارا نام ہے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو مٹا دیں گے کسی نے کہا گا نام محمد مجھ کو لوگو میٹھا میٹھا لگتا ہے ان کا روزہ جنت سے بھی پیارا لگتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو مٹا دیں گے نہیں پیارے اگر کوئی مٹانے آئے گا مصطفیٰ کی تعریف کو میں تو کہتا ہوں وہ مٹ جائے گا لیکن مصطفیٰ کی تعریف کو نہ مٹا پائے گا کیوں حضور کا نام ہی موجزہ ہے بولو بولو سبحان اللہ حضور کا نام ہی کیا کہے موجزہ ہے آپ کہیں گے وہ کیسے یہ علماء تشریف رکھتے گئے ان سے پوچھئے محمد کا معنی کیا ہے محمد کہتے گئے تعریف کیا ہوا یعنی جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کہتے گئے جس کی ہر گھڑی تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے جس کی حرآن تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے اور میں کہنا چاہوں گا کچھ لوگ کہتے گئے مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے سنا ترکت کے پتے سوک جائے مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے سمندر کے پانی سوک جائے مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی گئے بلکہ میں تو کہوں گا ان علماء کی موجودگی میں جو مصطفیٰ کی تعریف مٹانے آئے گا وہ تو مٹ جائے گا اور اسے ایک نہ ایک دن ہاتھ باندھ کر آلہ حضرت کا یہ شیر پڑھنا پڑے گا یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے پھالے سبھی مینے چھان ڈالے اور یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک علا حضرت عظمت مدینہ شریف علماء